ملتان روحانیت درگاہ غلام حسن شہید پر حاضری دی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی ملتان میں قاسم پور قولونی کے قریب گھر میں گیس لکیش کے باعث آگ لگ گئی حادثے میں دو بچوں سمیت چھے افراد متاسر تمام افراد نشتر اسفتال منتقل لاہور ہائی کورٹ کا وفاقی اور صوبائی لا افسروں کی تائیناتی اور برتفعی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس جواد حسن نے بغیر نوٹس لا افسروں کی برتفعی کے اقدام کو قانونی قرار دیتیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق 31 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے بہاولپور کے جسٹس سردار محمد شمیم خان کو نیا چیف جسٹس ہائی کورٹ بنانے کے لیے اجلاس طلب چیف جسٹس پاکستان میاں ساکم حسار کی زیرہ صدارہ 6 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ملتان میں انٹرنیشنل کارڈیالوجی کانفرنس کا نیشتر میڈیکل یونیورسٹی میں آغاز سیمینار میں ملک بھر سے ڈاکٹرز کی شرکت اور بہاولپور کے چڑیا گھر سے اچھی خبر نایاب نسل کے کالے ہرن کی پیدائش چڑیا گھر میں کالے ہرن کی تعداد نہ ہو گئی